اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز میں ہوں ریاست ریا سگنیچر سیلون پشاور سے اور آپ کے لئے لاتے ہیں ہیر میک اپ اور سکن سے ریلیٹڈ مختلف ویڈیوز اور کبھی کبار بہت ریرلی میں بیوٹیشن جو ہمارے ٹرپس ہوتے ہیں ٹورز ہوتے ہیں جو انہی کی طرف سے ارگنائز کیا جاتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے ان پہ بھی آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں اور آپ کو بھی ان کا ٹور کراتی ہوں یہ جو ٹرپ تھا یہ ویمن چیمبر آف کومرس کی جانب سے تھا بہت ہی مزیقہ تھا اور مابالی آئرلینڈ کے لئے تھا اور اس ٹرپ پہ ہم گئے ہم نے بہت مزہ کیا انجوائی کیا تو میں نے بھی اس کی چھوٹی چھوٹی سی کلپس آپ کے لئے بنائی ایز ای و لوگ تو آئیے دیکھتے ہیں انجوائی کرتے ہیں سفر کا آغاز ہم نے پشاور سے ہی کیا ویمن چیمبر میں ہم سب اکھٹے ہوئے اور وہیں سے ہم نے اپنی دو جو کوچز ہیں وہاں سے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا اور ظاہرے کے جیسے کوئی بھی ٹرپ کو حصول ہوتا ہے ہم نے بہت انجوائی کیا راستے میں کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاک ہر چیز بہت زیادہ ہم نے انجوائی کی اور یہ پہنچ گئے ہم مابالی موسیقی ہندی ہم کیسے ہیں؟ اچھا کہ آپ لوگ جائے ہم کہاں سے آئے اور یہ تفکوکر بارے میں کچھ ایک منٹ کچھ بولدیں سلام علیکم ہے جمشد پرزیدن ویمن، شیمبر میں اپنی بہنوں کو بجھیوں کو لیکر آئیوں twee پر یہاں پہ پہلے بھی ہم لے کر آئے اسٹبوں کو شروع آئی ہیں یہ اسٹبوں کو انجوش داریاب اور کسی بریجیر صاحب کی وائف ہے اور یہ اتنا اچھا سیٹ اپ ہے کہ سب کو آکر دیکھنا چاہیے کہ آپ بھی اپنی جگہوں پر چھوٹا سیٹ اپ کریں پر کریں اس طرح کی چیزیں یہ بڑا انکریشمنٹ ہے اس چیزہ گھٹی یہ خوبصورت جگہ آکر دیکھیں خوش بھی ہوں thank you موسیقی یہ انکبیچ کا ایریا تھا وہاں پہ مختلف جو دوسری فیسیلٹیز تھیں وہ بھی اویلیبل تھیں بوٹ رائیڈنگ پیراگلائیڈنگ زپ لائن اور مختلف دوسری چیزیں اور کچھ پارٹیسپنٹس نے ہمارے وہاں پہ پارٹیسپنٹ بھی کیا اور مختلف ایکٹیویٹیز میں خوب انجوائی کیا اسلام علیکم زو انیرہ خارت ویس پریسیڈنگ مومین چیمبر آف کامورس دلتکیس در ایس ای ایف در انگیونیسی آر خانڈڈ پروگرام دے اگر منگا دارتون ایونٹ فانڈ کرنے دیز دی میسک وجہ چھے دلتر آتلو وجہ دادا چھے منگا دی دا چکم وینیو دا دیر پر گریز دی سوارند آف کامورس دی اچو چکم میں دی چکم خون کی دا فرگرام دی جو زنانا دادا دا سانگیا پارا دیر غت انسپریریشن دے دی او زنانا پا زندلکان پا دی گرونو دی دنڈرها ٹھا پروگرام جو کاردے دے دیو ایو ایو اکٹیویٹیز بیس دے دی فوڈ دی چکم سینک دے ب کم دک اکٹیویٹیز دی دی دیر دی تاریف کابل دی کسید مفرمchwہ کسید ملک ہمارے کسید ملک راستان گیر اور پیدا دینی کرنے کسید ملک راستان فیادس ہجیز جو انہوں نے پروائیٹ کی اس ٹرپ کے حوالے سے چاہے کھانا بھی یہ بہت مزے کی تھی اور پھر انہوں نے ہی سی مزا کو مجھے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ اتنا ہم سے کھائے بھی نہیں گیا دیکھیں خیر اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک quality time spent کرے اپنے colleagues کے ساتھ اپنے جو friends ہیں ان کے ساتھ seniors کے ساتھ seniors کے ساتھ seniors کے ساتھ آپ کو سکھنے کو ملتا ہے juniors سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ دیکھیں ہم بھی اسی طرح کی منزلے تیار کر کے یہاں تک آتے ہیں دوسرے آپ اپنے experience بھی تھوڑا ان کے طرف شیئر کرتے ہیں اور senior جب juniors کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا وہ بھی youthful محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے اور ہمارا ان اغوان خواتین سے بھی introduction بھی ہوگا اور ان کے ساتھ ان کے کچھ بزنسز ہم دیکھیں گے کچھ ہی ہمارے بزنسز دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی لے کے آگے بڑھیں گے کہ یہ کس چیز میں ہے کس چیز میں نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ جو آپ پہ اتنا ہمارا لنچ بھی arrange کیا اور exposure محسوس کرتے ہیں چوازی مردان چترال اپر دیر اور گونیر دی ایری ایس کے زممان گا دیو منڈ فکیشنل ٹریننگ چکم دی آغاپ اور ریپیڈی کیمپس کے زمینوں میں نیوب کی دلتا چیلنجز وشتہ کو ننسپہ زمانہ دیر اچھتہ لارالو تا چیلنج با کور کبھائے ہر صباح شفتہ نویچ جی نوی صبح شو نوی سہار شو عمومگا نور کار کھائے دیکھیں ہم اپنے کام میں اتنے بیزی ہوتے ہیں چاہے اگر ہاؤس وائف ہیں تو بھی وہ بھی چوبیس گھنٹے کا کام ہے آپ کو کوئی ایک گھنٹہ بھی اپنی لی نہیں ملتا اگر کسی فنکشن میں جا رہے تو بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم مو دھوکے چلے جائیں اس کے لیے بھی ہمیں پرپیریشن کرنے پڑتی ہے وہاں جو ہے وہاں جانے کے لیے اور وہاں کے زیارے کے اپنے جو بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے اس کا لگ سے پریشر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ویڈنگ اٹینڈ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ کوئی ریلیکسنگ ہوتی ہے تو ایسا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا اگر آپ ہماری طرح کوئی بھی اپنے چھوٹے پیمانے پر کام کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا اسکیپ جو ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا کوالیٹی ٹائم اپنے ساتھ سپنٹ کرنا فیملی کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ جگہ جو ہے میں پہلی بار گئی تھی اتنی بریتھ ٹیکنگ اتنی مزیدار ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے کہ آپ بہت کل ابروڈ میں آ گئے ہیں ان کی جو رومز ہیں ان کی اپنی تھیمز ہیں ہر چیز یہاں کی بہت اچھی ہے کھانا انوائرمنٹ رومز اگر دیکھیں اور اتنی ریزنبل پرائیسز میں ان کی رنڈز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا تمہیں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں اور ساتھی ساتھ لگے ہاتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کا آئیکن دبا دیں اور مختلف جو میری میک اپ ہیر سکن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں چاہے ولوک سے ہی ہیں ان کی الگ الگ میں نے پلیلیسٹ بنائی ہیں ہیر کلر کی الگ پلیلیسٹ ہے ریکٹس کی الگ ہیں سکن کی الگ ہیں میک اپ کی الگ ہیں ولوکز کی الگ ہیں اور ضرور جا کے وہ چیک آؤٹ کیجئے گا اگر آپ بیگنر بیوٹیشن ہیں تو آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا اور کمنٹ سیکشن میں جو جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے وہاں پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہو پلیز وہاں پہ بھی اپنے سجیسٹن جو ہیں وہ چھوڑ جائے کریں اور تھوڑا سا اپریشیئٹ ضرور کر دیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کیونکہ یہ ایک الگ فیلڈ ہے یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے ویڈیو بنانا پھر اس کو بیٹھ کے ایڈٹ کرنا اور مختلف جو اس کے ایسپیکٹ سے اس کو دیکھنا پھر اس کو اپلوڈ کرنا اور اس کو چیک آؤٹ کرتے رہنا انیلائز کرنا کہ کہاں پہ کیا غلطی ہوئی آئندہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو پلیز یہ جو چیزیں ہیں ہماری جو ایفرٹ سے ہوتی ہیں اس کو اپریشیئٹ ضرور کیجئے گا اور دوسری ویڈیو تک مجھے دیجئے گا اجازت اور آپ ساتھ ساتھ جو بھی تھوڑی بہت کلپس بچیں اس کو انجوائی کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ